فواس صاحب شہواز شریف صاحب کی ایکیوزیشن یہ ہے کہ آپ ارشد شریف صاحب کے معاملے کو پولیٹسائز کر رہے ہیں پولیٹیکل کیپٹل کے لیے تو اس پر کیا جواب آپ کا تو ارشد شریف کا معاملہ ہے ہی پولیٹیکل ان کو شہید کیا گیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے ان کو شہید کیا گیا ہے سیاست کے اندر جو گند ہے اس کی جو وہ بتا رہے تھے ان کی آواز بند کرنے کے لیے اور وہ ایک سیاسی شہید ہے تو ان کے مسئلہ سیاسی ہے سیاسی رہے گا اور وہ سیاست کے اندر ایک نئے انقلاب کی بنیاد جو ہے وہ بنیں گے انشاءاللہ فواس صاحب یہ نیرٹیف کے عمران خان صاحب جانتے تھے کہ کس نے ان کو پریشرائز کیا اور ملک سے جانے پہ مجبور کیا اس پر کہا جا رہا ہے کہ شامل تفتیش عمران خان صاحب کو بھی کرنا چاہیے اگر اتنی امپورنٹ انفرمیشن ان کے پاس ہے یا نہیں ہے تو اس کی بیسس پہ کیا ایکسیپٹ کریں گے آپ لوگ کہ اگر آپ سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے کاؤپریٹ کریں گے آپ اواز صاحب یہ جو کمیٹی بنی ہے دو رکنی جس میں ایف آئی اے اور آئی بی کے لوگ ہیں یہ انویسٹیگیٹ کرنے جا رہی ہے باہت یہ ہے کہ جو قاتل ہیں وہی کیسے قتل کی تفتیش کریں گی اس حکومت پر کون ان کی مانے گا کہ ان کی تفتیش کیا ہے وہ انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ حکومت جب آئے گی وہ تفتیش کرے گی اس سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس کی تفتیش کا کیا معاملہ بڑی باہت صاحب ایاز امیر صاحب بھی ابھی یہی فرما رہے تھے کہ اگر اس کے علاوہ امتیاز عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو فریش الیکشن چاہیے تو آپ اگر استیفے دیں صوبائی اسمبلیوں سے فوراں ہو سکتے ہیں وہ تو ابجیکٹیو اس کا مطلب ہے کچھ اور ہے آپ کی لانگ مارچ کا نہیں وہ بھی ہمارا حصہ ہے ایجنڈے کا حصہ ہے اور ہم جو ہے وہ بلکل استیفے جو ہے وہ دی سکتے ٹھیک